ایکسٹرنل سیکٹر پرفارمنس آف پاکستان سو سٹوڈنٹس ہم نے لاؤسٹ میڈول میں بات کی تھی کہ کس طرح سے ایکنومک ریلیشنز ڈیفرنٹ ایکانومیز کے درمیان کسی ایک ملک کی ایکانومی کو افیکٹ کرتے ہیں تو آج اس کانٹیکسٹ میں ہم دیکھیں گے کہ پاکستان کی پرفارمنس کیا رہی ہے سو اس ٹیبل میں ہم پچھلے کچھ سالوں کا پاکستان کی بیلنس آف پیمنٹس کا آکاؤنٹ آپ سے ڈسکس کریں گے اس کے کمپوننٹس میں میجر ایکسپورٹس ہیں جس سے ہم آرن کرتے ہیں فارن ایکسچینج ایمپورٹس ہیں جن پر ہم سپینڈ کرتے ہیں اور ٹریڈ ڈیفیسٹیٹیز بیسیکلی ڈیفرنس بیٹوین ایکسپورٹس اور ایمپورٹس اور پاکستان کی آرنگ کا ایک بہت اہم سورس ہے ورکرز ریمیٹنس سو اس کا ایک اوورویو سا ہم دیکھتے ہیں فارن ایکسپورٹس پاکستان کی جو تھی پرسنٹیج اف جی دی پی 11.6% تھی ایمپورٹس 18.9% سو ان دونوں کا دیفرنس آپ کلکولیٹ کریں گے سو 7.3% is the difference between ایمپورٹس اور ایمپورٹس سو اسی ایمپورٹس اور اس سال پاکستان میں ریمیٹنس کے ذریعے پارن ایکسچینج آیا 5.2% اور کرنٹ اکاؤنٹ بیلنس اس سال پاکستان کا پاکستان کا پاکستان کا سرپلس رہا آپ دیکھیں گے اس پورے ٹیبل میں جسٹ ایکسپٹس 2010 اور 2011 باقی تمام سالوں میں کرنٹ اکاؤنٹ بیلنس نیگیٹیب میں رہا ہے صرف اس ایک سال میں یہ پاکستان تھا نیکسٹ یئر ایکسپورٹس میں کمی آگی 11.6 کی بھی جائے 10.5% ایمپورٹس بڑھ گئی 18.9 سے 20 ہوگئی تو آپ کا ٹیڈ ڈیفیسٹ بھی اس میں 7.3 سے انکریز کر کے 9.5 ہوگئے لیکن ورکر ریمیٹنس بھی کچھ بڑھیں لیکن کرنٹ اکاؤنٹ بیلنس آپ کا نیگیٹیب میں چلا گیا ڈیفیسٹ میں چلا گیا تو ان تمام سالوں کی آپ ایکسپورٹس ایمپورٹس اور یہ بیہیویئر آپ دیکھیں تو آپ ایک چیز نوٹ کریں گے کہ ایکسپورٹس جو تھی وہ ان میں کچھ ایدھے پرسنٹیج اف جی ڈی بی ان میں کمی آئی ہے 11.6 سے 10.5 اور پھر 10.6 مارجنل انکریز ہوا پھر 10.3 اور اس کے بعد کافی شارپ اس میں 8.7 then 6.6 کافی واضح قسم کہ اس میں کمی آئی ہے پھر تھوڑا سا انکریز ہوا تو یہ ایکسپورٹس میں ایک طرح سے کمی آئی ہے اس سر سے کے دوران لیکن امپورٹس جو ہیں وہ سٹیبل رہی ہیں آلموسٹ 18.9 سے 20 اور 19.4 ان میں جو چینجز ہیں وہ اب نوٹ کریں گے کہ وہ relatively small چینجز ہیں اور لازٹ یئر میں اگر آپ اس کو لازٹ یئر کو پرسٹ یئر سے کمپیر کریں تو وہ 18.9 سے انکریز ہو کر 21.3 ہوگی trade deficit کی ویلیوز آپ دیکھیں گے تو ان میں بھی اضافہ ہوتا رہا ہے 7.3 سے سٹارٹ ہوا اور 2021 22 میں یہ almost 13% ہو گیا یہ کافی بڑی share ہے trade deficit کا workers remittances میں almost اس میں increase آتی رہی ہے except the last year last year میں یہ marginally decrease ہوئی otherwise باقی تمام سالوں میں آپ دیکھیں گے تو normally increase ہوئی اور current account balance یہ دو سالوں کا آپ نوٹ کریں ایک تو یہ 2017 2018 میں 5.4% of the GDP and last year میں 4.7% تو یہ آپ کو indicate کرتا ہے کہ پاکستان کی جو performance external sector میں یہ کس طرح سے ان پچھلے سالوں میں change ہوتی رہی یہ گراف ہے پاکستان کی imports ایکسپورٹس کا percentage of GDP ریڈ کلر کا جو گراف ہے وہ imports کو ظاہر کرتا ہے اور جو بلو کلر کا ہے یہ ایکسپورٹس کو اور ریڈ گراف اوپر ہے اس کا مطلبی ہے کہ ان سالوں میں پاکستان کی imports ایکسپورٹ سے زیادہ رہی ہیں اور دونوں کا ورٹیکل جو distance لیٹا ہم نے وائی ڈیویلپنٹ انڈیکیٹر سے لیا تھا اسی طرح یہ imports and exports کی actual values ہیں last گراف میں ہم نے گراف را کیا تھا یہ ایکسپورٹس یہ ایکچول ویلیوز ہیں اور یہ ویلیوز ہم نے لی ہیں constant US ڈالر 2015 میں exports بھی اور imports تو ان میں بھی دونوں گراف میں جو چیز آپ نوٹ کریں گے کہ exports کا جو گراف ہے اس میں جو اضافہ ہوا ہے شروع کے سالوں میں تو بہت marginal سا اضافہ ہے اس میں اضافہ ہوا ہے لیکن اضافہ اتنا تیزی سے نہیں ہوا جتنا آپ imports میں اضافہ دیکھ رہے ہیں اور خاص اور پر یہ last 5 ویئرز کا ڈیفرنس اگر آپ نوٹ کریں گے تو last 5 ویئرز میں imports اور exports میں ڈیفرنس کافی بڑھ گیا اور فائنلی current account balance جیسے پہلے ٹیبل میں ان کی ویلیوز آپ نے دیکھی تو ہم نے اس کو گراف میں بھی شو کیا ہے تاکہ زیادہ فچر کلیر ہو جائے except this first year جو ہمارے strata میں ہم نے لیا 2011 اس میں یہ positive ہے باقی تمام سالوں میں یہ deficit negative ہے اور 2018 میں اس کی ویلیو highest ہے اس sample پیریڈ میں اور یہ 5.4 پرسنٹ ہے اور last year بھی آپ دیکھیں گے 2020 22 میں بھی یہ 4.5 پرسنٹ کافی بڑی بیویل گی تھنک کیو بیویل مچ